السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے شیٹوپ چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ مسکارا استعمال کرنا پرگننسی میں کیسا ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتی ہیں تو اس کا آپ کے اوپر اور آپ کے آنے والے بیبی کو پر کیا اثرات پرتے ہیں اور کیا اس کو استعمال کرنا پرگننسی میں سیف ہے جا نہیں تو اگر ابھی تک میرا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کالے اور ساتھی بل کا بٹن آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں مسکارا جو ہے اس کے اندر بھی کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس کو محفوظ کرتے ہیں اس کو کلر دیتے ہیں اور تاکہ یہ استعمال کے قابل ہو سکے مسکارے کے اندر آئرن آکسائٹ پائے جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ سانس کے مسائل پیدا کرتا ہے اور نزلت زکام جیسی علامات پیدا کرتا ہے جیسے کہ سردی لگنا آپ کے سینے میں تنگی اور خانسی اس کے اندر کربو میر پائے جاتے ہیں یہ آپ کی آنکھ میں سوجن پیدا کرتے ہیں آنکھوں میں درد پیدا کرتے ہیں آنکھ کا سوچ جانا اور آنکھوں سے آسو آنا اس کے اندر ٹائٹیریم آکسائٹ پائے جاتے ہیں یہ ناک اور گلے میں خراش پیدا کرتے ہیں جلد پر خارش آنکھوں اور موہ میں خارش کو پیدا کرتے ہیں اس کے اندر میتھائل پیربین پائے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے آپ کی آنکھوں کی جس کے نیبو خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو لگا کے سورج کی روشنے میں جانے سے کینسر ہو جاتا ہے اور اس کو یوز کرنے سے بریسٹ کینسر کے خضرات بار جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے امن سسٹم کو متاثر کرتا ہے اور پرگننسی کے دوران اس کا استعمال کرنا بیبی کی جو گروت ہے اس کو یہ روکتا ہے اور بچی کی جو گروت ہے وہ اچھی طرح نہیں ہو پائے گی اسکندر سائٹول الکول پائے جاتا ہے جو کہ آنکھوں میں سرخی پیدا کرتا ہے خارش آپ کے آنکھوں میں پیدا کرتا ہے جلن اور آنکھوں کا آپس میں چپک جانا یہ سارے جو سائٹ ایفیکٹس ہیں یہ اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں اسکندر پرو پائرابن پائے جاتے ہیں یہ بھی آپ کی سکن کے لیے کافی مذہر ہیں آپ کی سکن پر الرجی پیدا کرتے ہیں خارش پیدا کرتے ہیں جلد کا سوچ جانا اس میں سوزش ہو جانا ریشز پڑ جانا چھلے پڑ جانا اور جلد میں جلن یہ سارے سائٹ ایفیکٹس اس کیمیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں مسکارے کے اندر پائے جانوالے ایکیو کیا کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں دودھلا پین پیدا کرتا ہے انودگی پیدا کرتا ہے آپ کے سر میں درد پیدا کرتا ہے آنکھوں میں جلن اور خارش یہ سب کی سب اس کیمیکل کی وجہ سے مسائل پیش آتے ہیں اسی طرح جب آپ مسکارے کا استعمال کرتی ہیں تو نہ صرف آپ کی آنکھوں کوئی سکن ہے وہ متاثر ہوتی ہے بلکہ آپ کی نظر بھی متاثر ہوتی ہے اور اگر آپ کسی اچھی کپنی کا مسکارے استعمال نہیں کریں گی تو اس کے اندر پائے جانوالی جو کیمیکل ہوتے ہیں یہ آپ کی پلکوں کو گراہ دیتے ہیں پلکوں کا گرنا تو یہ سارے مسائل مسکاری کی وجہ سے پیش آتے ہیں ایک بات ہمیشہ جات رکھیں کہ آپ نے پریگرنسی میں جو بھی کاسمیٹیک ہے چاہے وہ مسکارہ ہے یا جو بھی چیز ہے آپ نے تب ہی استعمال کرنا ہے جب بہت ہی کوئی امرنسی ہو یا آپ نے بہت یہ ہے کہ مجبوری میں لگانا ہو لیکن اپنے ڈیری روٹین میں اور گھر میں آپ کوشش کریں کہ مسکارہ اور باقی جو میک اپ کی پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال نہ کریں تاکہ ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے آنے والا جو بی بی ہے اس کے اوپر نہ ہوں اگر آپ نے مسکارہ لگایا بھی ہے اور کوشش کریں کہ جب آپ کسی فنکشن سے یا دعوت سے واپس آئی ہیں تو آپ نے اسے فوراں سے ریموو کرنا ہے مسکارہ کو ریموو کرنے کے لیے آپ کوکونٹ آئل کا استعمال کر سکتی ہیں اسی طرح جو ویزلین ہے جسے ہم پیٹرولیم جیلی کہتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو لگا کے آپ سمپلی ٹیشو سے صاف کریں تو مسکارہ بہت اچھی طرح سے اتر جائے گا اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو مسکارہ لگانے کے بعد آنکھوں میں کوئی جلن خارش یا اس طرح ہو تو آنکھوں کو بالکل آپ نے ملنا نہیں ہے کیونکہ جب آنکھوں میں آپ خارش کریں گی تو مسکارہ آنکھوں کے اندر چلا جائے گا مزید اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اتیاد سے آرام کے ساتھ پیٹرولیم جیلی سے یا کوئی بھی آلیب آئل لیں یا اس کا کوکونٹ آئل لے کے آرام سے اپنی پلکوں پلگائیں اور اسے آپ ریموو کر لیں واپس آئیں تو اس کو آپ ریموو کر دیں تاکہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کام سے کام ہو اور میک اپ کی باقی پروڈکٹس کے حوالے سے آلیڈی ویڈیو اپلوڈ ہیں تو اگر آپ انفرمیشن لینا چاہے تو آپ لے سکتی ہیں امید کرتے ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تھنکس ور واشنگ